اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَئِئٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ سورہ علی امران زم نصورہ میں ہے اور ان کے دعوی ستا کے ابتال میں اور چھے غرر نقول جوائر الوصول اقوال الزرین کی مطیم الغلر ایورتوہ کی پیش کی مسیح ابن مریم نے دنیا میں مشہور روایت کے مطابق تینتیس سال گزارے کیونکہ وہ بچمند میں ہی پیغمبر گردانے گئے تھے اور بعد میں ان کا رفعہ الالسماع مار روح والجسم حیًا ایقازًا لَا مَنَامًا وَلَا نُوْءٍ رُوحًا کَمَا تَقُولُهُ الْزَنَادِقَ وَالْمَلَاحِدَا عبدیتِ مسیح پر تینتیس نکات بیان کیے گئے اور قدرتِ الٰہی کے مظاہر حضرتِ زکریہ علیہ السلام کا بی بی مریم کے کمرے میں کرامات کا نظارہ دیکھنا اور کرامات کے نظارے کے بعد پیغمبرِ مرسل کی خود دعا اور بے وقت اولاد ماننا کیونکہ جب بے موسم پھل مریم کو دیتے ہیں تو بے موسم پھل مجھے بھی دے دیں اور اللہ نے وہ دعا قبول کی اور یہیعیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے درمیان میں قبائح احل الکتاب دعا لکتاب و پلیتائی او داغئی نامناسب حرکات و سکنات بتفصیل بیان ہوئے کبھی ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کا ہے کبھی عیسائی کا ہے کبھی مشرق کا ہے اور مشرقین اور یہود و نصوارہ غلط انتصاب کرتے تھے غلط انتصاب یہی ہے جیسے آپ دیکھتے ایک نام کے ساتھ کہا جاتے ہیں فلان عباسی فلان قریشی یہ بھی اس کی نظیرے میں نے نازم کو منع کیا ہے کہ یہ لڑکوں کے نام کے ساتھ دم نہ لگانا نہ جانے کہ یہ مرس کہاں سے لائق ہوا جو ختم نہیں ہو رہا ہے یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں اور افتراء اللہ وعلا رسولی ہی ہے ایک طالب کا نام دیئے تو کہہ سکتے ہیں نمبر آٹھ کیونکہ اس نام کے آٹھ طلب آئے ہو سکتا ہے کہ از زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ والد کا نام لیکن فلان قریشی فلان صدقی فلان فہدری یہ سب زبانی جمعہ خرچ ہے اور یہ قبائح و اہل الكتاب کے قبیل میں سے ہیں انظر کہ فیفترون علی اللہ الكذب وکفا بھی اسم مبین یہاں ایک طالب علم تو اس کو یہ لڑکے قاضی قاضی کہتے تھے تو میں نے اس سے ایک دن پوچھا وہ کنز پڑھ رہا تھا تو وہ بالکل صفر تفقہ میں میں نے کہا آج کے بعد تجھے کسی نے قاضی کہا اس کی زبان کاٹ دوں تو کس بات کا قاضی ہے بیت الخلاج جلدی جلدی جانے والا قاضی ہے یا پیٹ بھرنے والا قاضی ہے تو طلبہ میں بھی یہ مرض ہے یہ یہود و نصورہ کی گند خسائل میں سے میرے والد کا نام محمد آقل ہے تو میں اگر زرولی خان آقل لکھو تو کوئی بری بات تو نہیں لیکن یہ سلف کا طریقہ نہیں ہمارے گاؤں کا نام جھانگیرہ ہے اگر میں کہتا زرولی خان جھانگیر ہوئی لیکن مجھے یہ مجھے پردو غل اٹھی دنا چھول پرائے نسبتوں کے ساتھ اپنے آپ کو مشتہر کرنا یہ نرہ بکواس ہے نسبت تو یا ایمان کی ہوگی جیسے ہم مومن مسلم ہیں اور مورنہ شرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کو آپ تشریف فرماتے ہیں ریل میں سفر کر رہے تھے تو ایک سواری ساتھ بیٹھی تھی گپ شب ہو رہی تھی حضرت صاحب نے پوچھا کہ کیا نام ہے وہ حاجی عبد الرزاق تھوڑی دیر بعد اس کو خیال آیا کہا حضرت کا کیا نام ہے کہا نمازی عشر ولی وہ حس پڑا آپ نے کہا کتنے حج کیا آپ نے کہا ایک میں روزانہ کم از کم پانچ تو فراہز پڑھتا ہوں اکثر پڑھاتا ہوں اور نفل و سنتوں کا تو حساب نہیں تو ایک حج سے حجی بن گیا اور میں اتنی ساری نمازوں سے نمازی عشر ولی نہیں بنا یہ اقل ہوش کے لیے کافی مثال ہے تو ناظمِ اعلیٰ سے بھی درخواستے کہ ناموں سے یہ دم وم لٹے پٹے یہ اٹھوا دیں اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان امراض سے پیچھے اٹھو یہ غلط اندازے میں لکھا آج بجلی کے ناؤنے کی میربانی سے مجھے ناظم صاحب کی حاضری سننی پڑی تمہیں حیران رہ گئے کہ اس کے تو سارا سال اصلاحات ہو چکی ہے یہ مرض لوٹ کے آیا ہے فلان نوری نور فلان نور فلان یہ دڑو بڑو خیر تو ہے یہی امراض تھے یہود ان اصواراب ہیں غلط نسبتوں سے خوش ہوتے تھے ایک بزرگ کہتے تھے کہ مجھے انہوں نے کہا محمد خانہ ذکر چھے مالا حج انہوں کڑے بولے کہ حج نپس رہتے بھیلے انہوں نے حجی محمد خان پہ پیما تیوی چھے محمد خانہ ذکر چھے مالا حج انہوں کڑے پارا زمانہ کی یعنی حج کے بعد اگر مجھے محمد خان کہتا نا تو حجی ساتھ لگا یہود ان اصارا کے زمائم اور قبائح میں یہ بات آئی کہ یہ اس دروگوئی سے نہیں بچ سکتے ہیں سچا ایمان پیش کرنا پڑے گا دروگوئی نے اگر اس زمین کو بھی سونے سے بر دیا کہ یہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہم جرمانہ دے رہے ہیں مَا تُقُبِّلَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَحَبَا نہیں قبول کیا جائے گا کسی ایک سے بھی اگر وہ برد زمین کو سونے سے تو بھئی یہ تو ایسا وقت آیا اور اس میں تو خرچہ چلتا ہی نہیں پھر خرچہ کب چلے گا اس نسبت سے لَن تَنَا لُلْبِرَّ ہرگز حاصل نہیں کر سو دو گے کمالیں نہیں کی حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ یہاں تک کہ خرچ کرو جو تم چاہتے ہو آپ کی چاہت ہے کہ آپ کو بڑے نام لقب سے پکارا جائے لیکن مسئلہ استاذ نے بیان کیا کہ اس کی ضرورت نہیں اب آپ کو اس سے پیچھے ہٹنا ہے یہ کمالیں نہیں کی آپ کو معلوم نہیں تھا آپ نے شوال کے روزے بھی رکھے غلط سلط ممبر سے بیان بھی کیا ہے پتروں کے بعد نفل بھی پڑھتے تھے اور بڑی عبادت سمجھ کر یہ سمجھتے تھے کہ کوئی خیر کا کام کر رہے خلاف سنت جس نے راستہ پکڑا ہرگز منزل مقصود کو نہیں پہنچے گا اگر آپ نے پرانی عادتوں پر رہنا ہے تو یہاں آنے کی زحمت کی حاجت کیا تھی جیتے دکھو تھی تھے ہوتھے آن کلو تھی یہاں آپ اس لیے آئے کہ جن جن باتوں کا عقائد کا عامال کا علم ہو جائے اس پر عمل کرنا پڑے گا تو ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے پوری پوری نیکی یہاں تک کہ خرچ کرو وہ جو تم کو پسند ہے اور جوانی آپ کے خرچ ہو رہی ہے اللہ قبول فرمائے فرصت علمہات آپ کی خرچ ہو رہی ہے اللہ آخرت کا زخیرہ بنائے عمر آپ کے خرچ ہو رہے تو یہ غلط نسبتوں سے کیوں نقصان کرتے وَمَا تُنفِقُوا مِن شَئِد اور جو خرچ کرو گے کچھ بھی فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم پس بے شک اللہ اس کے جاننے والے ہیں اس طرح جو لوگوں یہ مشہور ہیں نا سید فلاؤ سید فلاؤ تو ایک بزرگ ہے انہوں نے ریل اور ہوائی جیاز کے سفر میں کراچی آ رہے تھے مجھے خود واقعہ یہاں کے سنا ہے تو وہ موسم بہت خراب تھا اس دن ملتان میں اور شجابات میں بڑے بڑے درخت اکھڑ گئے تھے جیاز اوپر نیچے ہوا ہے تو اس کو جو یقین ہوا کہ جیاز تو گر رہا ہے کراچی نہیں پہنچے گا تو یہ سیٹ سے اٹھاؤ سیٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑاؤ کہا کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں سید نہیں ہوں لوگ غلط کہتے ہیں مجھے سید تو مجھے بتایا کہ جیاز رک گیا اور آرام تسلی سے اترا تو میں نے کہا اب کیا ہوگا سید کہے ہیں اس تا سخواہ تھا اس نے کہا ہے میں بہو ہوا رہا لا سمشوے نہیں کرنا معلومی کی جائے چاہیے جھٹکا بابلہ ہو رہے ہیں کل طعام کانا حلل بنی اسرائیل ہر قسم کے حلال کھانے واقع حلال تھے اسرائیلیوں کے لئے مگر وہ جو حرام گردانہ تھا حضرت اسرائیل نے اپنے اوپر من قبنِ تنزلت تورا اس سے پہلے کے تورا تتاری جائے یعقوب علیہ السلام کو ارق و نساء ہو گیا تھا بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ ان کا تعلق خالص لہوم سے ہے اور لحمان سے ہے گوش خوری سے ہے وزیر استادیان خویچ یہ واشا ہے او دخدہ خواخا لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسانی جسم کو گوش کی ضرورت نہیں ہے پرانے زمانے میں بزرگان دین کہتے تھے کہ بس چاریس دن میں ایک دفعہ گائے کا گوش کھاؤ تاکہ ایمان تازہ رہا ہے کہ میں ہندو نہیں ہوں سکھی آتری نہیں ہوں گوتڑا نہیں ہوں اللہ تعالی نے پندرے بھی صدی میں علماء و طلباء اور اچھے لوگوں پر خزائن کول دیئے لَوَ الشُكْرُ وَالْحَمْدِ عَلَى مَحَامِدِهِ وَنَعْمَائِ تو آج تفسیر میں ڈیلی دو اور تین گائے کٹ رہی ہے اللہ تعالی قبول فرمائے تمام جانور اپنے باڑے کے آ رہے ہیں خدا تعالی ہم جیسے فقیر و مسکینوں کو بھی اس قابل بنایا ہے میرے یہ ارمان تھا کہ یہ تفسیر کا دورانیہ پورا اخسن مواشی سے چلے اور میں نے جا کے گناہ اٹھتر بچڑیاں کھڑی تھی میں نے متعلق نگران کو کہا کہ یہ سب تفسیر کے ایام میں کٹا دو اللہ تعالی اس سے زیادہ دے تو وہ بھی قربان ہے تو یعقوب علیہ السلام نے بعض ایسی چیزوں سے کچھ دیر کے لیے پریس فرمایا جو صحت کے لیے نقصان دے ہے اور یا یہ کہ حیرت یعقوب کی شریعت میں یہ ایک طریقہ تھا کہ خدا تعالیٰ سے کوئی مراد پوری کرانی ہو دعا قبول کرانی ہو تو آپ بھی کوئی پسندیدہ چیز چھوڑ دے اس کی رضا کے لیے شریعت یعقوبی میں اونڈ کا گوشت اور اونڈنی کا دودھ بہت زیادہ پسندیدہ تھا جبکہ ہمارے ملک میں افسوس فضا ساتھ نہیں دے رہی ہے جنہوں نے اونڈنی کا گوشت کھایا ہے ان کو تکلیف پیش آ سکتی ہے اور دودھ پینے والے تو سب کینسر کے بریض ہو گئے اس لیے میں نے اپنے مخلص دوستوں سے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ بخاری و مسلم میں کہ جو صبح صویرے جمعہ کے دن آ جائے فَقَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَتًا جیسے اس نے خدا کے نام پر اونڈ نہیں کٹوائی تو یہاں اونڈ ہر جمعے کو کٹنے لگے نامورات طالبیل اس کے اوپر کبھی کبھی لکھ لیتے تھے قاتل الوظائف کہ میں اونڈ آگے ہے ڈیڑھ لاکھ کبھی شاید غلط ہے جھوٹے اور کذاب ہے وہ اور وہ کذابین کی نسریں ہمیشہ وظائف اپنے وقت پر ہوئے اگر بندش ہوئی ہے تو طلبہ کے اخلاق سے ہوئی جیسے ہم شروع میں بھی کچھ دیتے تھے بیچ میں بھی تو پھر یہ تو ایسے ہیں ٹر رو فر رو سے نکلے بس بس طرح رکھ لیے قرآن شریف جمع ہوگی اور سیدھے گاڑی میں بھے بھے جی جتنی تفسیر پڑی یہ بہت ہے تو پھر فیصلہ ہوا کہ ختم تفسیر سے پہلے ان کو ایک ٹک بھی نہ دیا جائے یہ جو کھا پی رہے ہیں اور چر رہے ہیں یہ کافی اور رہنے تھے یہ ایسا زمانہ آیا ہے اور ایسے بداخلاق لوگوں سے واسطہ ہے کہ ان کے ساتھ اخصان نہیں کر سکتے اخصان تیری طرف پٹکتے تو جو سزائیں ملتی ہیں ان کے عامال سے ان کو ملتی اپنے عامال پہلے صحیح کر لو اور سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے مگر وہ جو منع کیے تھے حضرت یعقوب پیغمبر نے اپنے بارے میں حضرت یعقوب خود نہیں کھاتے تھے پریس کرتے تھے ان کو ضرورت تھی کیونکہ ارکن نسا کی بیماری بھی تھی انت نزلت تورہ اس سے پہلے کہ نازل ہو جائے توریت تو یہ تو پرانا مسئلہ ہے یا توریت تو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی وہ حضرت یعقوب سے کئی پشتوں میں بعد میں آئے آپ نسبت کرتے ہیں حضرت صاحب کو قُل فاتو بِتْتَوْرَاتِ فَدْلُوَا آپ فرمائیے لے آؤ تورات اور پڑو اسے ان کن تم سوادقین اگر واقع تم سچے ہو اس آیت سے شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ نے اور دیگر اقابر مفسیرین علماء نے استدلال کیا ہے کہ آسمانی کتاب من کل الوجو محرف نہیں ہوتی کتاب کے اندر کچھ حصہ بھی بدل جائے تو کتاب کا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے قرآن مجید کی ایسا نسخہ کسی کو مل گیا جس پہ کچھ آیات کم ہے تو علماء دین کہتے ہیں کہ اس کو پیک کر لے شہدہ میں شامل کر لے یہی طریقہ تا تحریف فیل کتاب کا تو اگر توریت سارا سارا تبدیل ہو چکا ہوتا تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ لائے یہ توریت معلوم ہوا کہ توریت میں صرف نبی آخر زمان سے متعلق جو مسائل تھے خوشخبریاں جس کو نعود کہتے ہیں وہ تبدیل کیا گئے تھے اور اپنی مرضی کی بعض چیزیں ڈالی گئی تھی جیسے ہمارے زمانے کے بدتیوں نے قرآن کے خلاف علم غیب کا عقیدہ رکھا ہے قرآن کے خلاف اولیاء کے لیے ہر جگہ موجود ہونے کا عقیدہ رکھا ہے قرآن کے خلاف نبی کو نور نور کرتے علاقے قطی بشر ہے قطی و ثبوت قطی و دلالت بشر ہے یہ سب تحریف مانوی ہے لیکن تحریف لفظی کی حمد نہیں ہے اللہ کا لاک لاک شکر و قراب ہے وہ نور الرفان تفسیر لکی احمد آرخان گجرادی نے جس کو بدتی حقیم العمت کہتے ہیں تو اس تفسیر میں اس نے صورت یونس میں اولیاء اللہ کا جب تذکر آئے تو لکھتے ہیں کہ عجیب بات ہے یہاں سے اولیاء اللہ کی گیاروی ثابت ہوتی اور صورت یونس قرآن کی گیاروی ثابت بھی حالانکہ وہ باروی تو لوگوں نے اسے کہا کیا فاتحہ قرآن نہیں ہے کہ بلکل ہے کہ پھر تو بارہ ہو جائی تو جہان میں رسوہ ہو گئے اور اور سورت سواد میں جہاں ابلیس نے کہا ہے انا خیرم میں وہاں پر یہ بدتی مفسر لکھتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں پکا عابد زاہد صوفی بلکہ فازل دارلوم دے وندو یہ نہیں کہا کہ پانس بریلوی کا ٹیڑا پیدا ہوا تو یہاں کراچی میں ایک ڈی اے ملے تافظل خان وہ ایک دن کچھ بکواس کر رہا تھا میں نے نور اللہ فہن نے کہا یہ دیکھو کیا لکھ رہا ہے میں نے کہا دیکھو دیوبن کی دشمنی میں صوفی عابد زاہد سب کو جو انہ ڈنڈا مارا شیطان کو صوفی عابد زاہد اور فاظل دیوبن کہنا شروع کیا جس نے بھی حد شریح سے تجاوز کیا ایک نہ ایک دن رسوا ہوگا و شرمندہ ہوگا اخفضو حضائند کو فمن تجاوز الحق وعتد ان الحد الشرعی لابد یند یوما ویخضا فی الدنیا والآخرا عازن اللہ من ها وییاکو مخاری شریف میں ہے کہ یہود سے آپ نے پوچھا تھا کیوں تمہارے شادی شدہ لوگ زنا کرے تو سنگساری نہیں یکہ نئی صاحب ہم تو بس تجبیہ کرتے ہیں یعنی گدے پر بٹھاتے ہیں اور گدے کی دم کی طرف اس کا مو کرا تجبیہ تحبیہ کچھ کا تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ان کو کہے توریت لے آئے توریت میں لکھا ہوا تھا تو اس مدراث نے یہودی علماء کو مدرس کی جگہ مدراث کہتے تھے اور ان کے بدرسوں کو بیت المدراث کہتے تھے اس پہ ہاتھ رکھا جب ہاتھ ہٹا دیا گیا آیت تلوہ نیچے سے آیت چمک رہی تھی اس طرح یہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں فَمَنِفْتَنَا عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَا پس جو کوئی گھڑ لے اللہ پر جھوٹ مِمْبَادِ ذَلِقَ اس کے بعد فَأُلَائِكَوْمُ الظَّالِمُونَ یہ لوگ ظالمے قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ عِبْرَائِم حَنِی فَيَا قَائدہ ہے کہ ایک آدمی جب بری خصلت ہے آپ بیان کرے اور قبائح بیان کرے اور رضائل بیان کرے تو کچھ نیک خصلتوں کی بھی ادھیانی کرے کچھ فوائد اور برکات پر مشتمل چیزوں کی بھی دعوت دینا اور وہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ملت برحق کا اتباع آپ فرمائیے سچ فرماتے اللہ پس اتباع کرو حضرت ابراہیم کی ملت کی جو یک سو تھے یک سو پخت شان ورشا کہتے ہیں فرید دین اتار نے اس کا معنی کیا ہے از یک گو وز دو یک سو یباش یک دلو یک قبل یک رو یباش یہ حنیف کا معنی ہے اور حضرت فرماتے شانور شاہ سیم وَدْعَلِ النَّاسِ بے شک پیلہ گر خدا کا جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لئے لَلَّذِي وہ ہے بِبَكَّة جو مکہ میں ہے ایک لغت مکہ ہے ایک بکہ ہے جیسے نمرود کو جمرود کر دیا یہود کو یہوز مختلف نام جو آپ دیکھتے ہیں ان میں کچھ تبدیلی ہوئے جیسے آج کل کہتے ہیں ایڈ میرل نیوی کا بڑا ہوتا ہے یہ ایسل میں ہے امیر الباہر ایڈ میرل امیر الباہر آپ کو کہے جورڈن یعنی اردن سیریا یعنی شام کسی بھی جگہ کے لئے دو دو نام آ سکتے ہند اور سن یعنی ہندوستان بہارت بے شک پہل اگر جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لئے وہی ہے جو مکہ میں ہے مبارکا برکتوں والا وہودن اور ہدایت کا سرچشمہ لیل عالمین کائنات کے لئے فی ہی آیات ام بینات اس میں نشانی آوازے ہے مقام ابراہیم خاص کر ابراہیم علیہ السلام کا مقام جس پتر پہ کھڑے ہو کر کہ وہ پتر خود بخود دیوار بنانے کے ساتھ اوپر نیچے ہوتا تھا وہ پتر آج بھی شیشے کے فریم میں بن دے اور دنیا اس کے دیدار زیارت کرتی اللہ تعالیٰ ہمیشہ آنا جانا دل کہ مدینہ کو جائے ہم خاکی دری رسول کا سرما لگائے ہم دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری ہی رحمت برستی ہے اجازت ہو تو آنکر میں بیون میں شامل ہو جاؤ سنا ہے کل تیرے در پر حجو میں آشکا ہوگا اللہ اللہ ویدی دند حج مخ د مکہ داد عرف آد پڑے رئی سوال مرت قوم الحمد اللہ چوکا بک بلی ہاں جا اشد از دیار بید روند خلق بدید رشز بس فرسن لیکن جو لوگ وہاں جانے سے بھی عقائد کی تسیم نہیں کرتے سنت عامال اختیار نہیں کرتے ان کے لئے بھی شہر خدمت میں عارض ہے خری خری ایسا گرب مکہ روال چوبی آید ہنوز خربا شد دمکی پا بزرگئی کی اس شک نشتا ولی خربا جنشی پتواف مکہ گئے مدینہ گئے قدس بھی گئے جیسے گئے گھم پھر قوے سے آگئے وہاں سے دھاڑی مونڈے واپس آتے ہیں شٹا چٹو صفہ صفہ خدا کے بندے دھاڑی تو رکھ ظالم اے بین صاف انسان اتنے بڑے دربار سے خالیات آ رہے ہیں تو حدیث شریف میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے بیت اللہ کا ذکر کیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کونسا گر بنائے آپ نے کہا بیت المقدس آپ سے پوچھا گیا وَكَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ عَرْبَعُونَسَنَا بُخَارِ مُسْلِف تو تعجب کیا گیا ہے کہ مکہ کی بنیاد اور بیت اللہ کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور مشہور ہے کہ بیت المقدس دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے بنائی تو جواب یہ ہے کہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ قابق اساس رکھا اور پھر اپنے بیٹے اسحاق کے ساتھ ٹھیک چالیس سال بعد القدس کا بنیاد رکھا یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کے آس پاس ایک بستی ہے اس کو قریت الخلیل کہتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارا بیوی کے مزارات وہی ہیں جبکہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بیوی حاجر ان کی قبر یہ حتیم میں ہے میزاب کے نیچ ہے والمثلت طویلت الزیل لا تکلم علیہ ہینا یعنی کلاما ازید بن حاضا وساعود ان وفقت عودا زائدا انشاءاللہ تعالی ولزا قیل العود احمد فرمائے اس میں مقام ابراہیم بھی ہے یعنی جس جگہ انبیاء اور اولیاء اکرام نے عبادت کیے یا ان کے لئے موجزہ و قرامت زائر ہوا وہ بھی اسلامی آیات ہے دینی نشانیہ ہے ومن دخل کان آمنا جو یہاں داخل ہو وہ امن سے ہوگا چنانچہ آئے ماں کہتے ہیں کہ اگر باہر بھی کسی نے کوئی جرم کیا اور اندر پکڑا گیا تو اس کو نہیں پکڑائیں گے اندر بلکہ اس کو تنگ کریں گے اس کا رزق وغیرہ بن کریں گے تاکہ وہ دروازے سے باہر آ جائے اور پھر پکڑا جائے 1983 میں پہلی حاضری تھی سامنے پہاڑ پر علماس ہوتل کے روبات کے پیچھے پاگت پنجابی ہوتل تھا اس میں میں اور کچھ کافی لوگ ناشتہ کر رہے تھے صبح ہمارے ساتھ دوسرے میس پر ایک بنگالی بیٹھا ہوگا اچانک وہ بنگالی ناشتہ چھوڑ کر اور دوڑنے لگا نیچے جب اترا تو بار طرح کی گاڑیاں موٹرو سیکڑے کریں 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 بنگالی آگے اور وہ گاڑیاں پولیس پیچھے جیسے ہی مکم وکرمہ توبہ بیت اللہ شریف کے دروازے کو پہنچا اس نے دروازہ پکڑ لیا تو اندر کی پولیس باہر والوں کو کہتے ہیں کہ دیکھ اس نے اللہ کے گھر کا دروازہ پکڑے اور آپ گسیڑ رہے کہ آپ بیت بھی کرتے ہیں باہر والے پولیس کو جان چھڑانی مشکل ہو گئے پنروی صدی میں یہ نظارہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اندر والی پولیس اس مفرور کا ساتھ دے رہی تھی اس نے بیت اللہ کے دیوار اور دروازے پکڑے آپ کیوں وہ ہاتھ لگا رہے من دخ لہ کان علماء کہتے ہیں جو ایمان کے ساتھ اور توبہ اور رجوع اللہ کے ساتھ وہاں آئے جائے تو اللہ اس کو آخرت کی بخشش بھی عطا فرمائے گا البحر العمیق میں لکھائے کہ اگر ایک ظالم بادشاہ نے کسی وزیر کو کہا تھا کہ آپ کوئی اجازت نہیں ہے وہاں رہنے کی بس کعبہ تو ان کو کہا گیا کہ انکار نہ کر ایسا کرنے سے مغفرت کے لیے یہ ایک جلو بھی کافی سمجھا کرو ہے وَلِلَّهِ الَنَّاسِ حِجُّ البَيْت اور اللہ کے لیے لوگوں پر ہے حج بیت اللہ کا حج اور حج دونوں لغتان صحیح تان جیسے مکہ اور بکہ علماء دین کہتے کہ اس آیت سے فرضیت حج آئی ہے اور یہ سنچھے کے بات نازل ہوئی ہے ہجری تو اگر اوائل میں یا مکہ میں آپ نے حج نہیں کیا ہے تو یہی وجہ ہوگی اگرچہ برحان الدین حلبی نے اپنی کتاب الانسان للانسان جس کو سیرت حلبیہ کہتے ہیں اس کے حوالے سے لکھائے کہ نہیں آپ نے حالت مکہ میں حج کیے اور واقعات پیش کیے اور اللہ کے لئے لوگوں پر حج ہے بہت اللہ کا حج یا حج کے معنی زیارت کرنا کسی معظم اور مخترم جگہ کا جانا سوفیان ابن اویینہ کہتے ہیں حج کے معنی دوبارہ جانا کیونکہ پہلی مرتبہ بڑی غلطیاں ہوتی ہے اور قبولیت کی علامت ہے کہ ایک عمل قبول ہو جائے تو اگلے سال بھی آوگے ایسے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ بیس سال سے مسلسل تفسیر میں داخل ہے ہر سال شابان رمضان یہاں گزار دے ناظرمان صاحبان نے میں نے کہ ٹھیک ہے اچھی بات یہ بھی مزرگوں کا طریقہ ہے کہ شیخ جب تک درس دے رہا ہے اور اس دوران اس کا کوئی شغل نہ ہو تو شرکت کر سکتے مہنوان بدر عالم نے لکھا ہے میں نے حضرت مہنوان انور شاہ کے بخاری شریف میں دس دفعہ شرکت کی من اس میں توفیق شامل ہے ایک شخص حج کے لئے جائے اور جن لوگوں کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہیں اس کی واپسی تک ان کا انتظام موجود ہے تو اس پر حج فرض ہوگا عمرہ کرے یا نہ کرے یہ غلط مشہور ہے کہ عمرہ کرتے حج فرض ہو جاتا ہے حج ویسے ہی فرض ہوگا عمرہ کرے عمرہ کرے بھی اور فقیر مسکین تو حج فرض نہیں کیونکہ ہر روز ٹھوڑا ہوتا ہے اللہ خاتون کے لئے محرم کا ہونا ضروری ہے محرم اس رشتدار کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا اس لئے بہنوئی محرم نہیں بہن کے مطلقہ یا وفات کے بعد بہنوئی سے نکاح جائے چچا کا لڑکا مامو کا لڑکا تایا کا لڑکا پھوپی کا لڑکا خالے کا لڑکا اس کا تڑکا اس کا بڑکا ان میں سے کوئی بھی محرم نہیں سب جانب ہے اور ان سے پردہ فرض ہے محققین نے لکھائے کہ جوان ساس اور جوان داماد یہ بھی زیادہ دیر تک کلائے دا نہ بیٹھے کہ یہ سنو کہ شیطان بیچ میں آجائے اور گناہ کر جائے تو بہ یہ نفس و شیطان انسان کو حلاقت و میں دکیل دے بہت زمانہ ہو گیا ایک آدمی آیا خواب کی تعبیر لینے میں پاس جوا جاتے ہے پہلے میں اس کو اچھی درہ ڈانٹ دیتا ہو کہ میں نے کوئی دکان کھولی یہاں بورڈ لگا ہوا ہے کہ خواب ہو کی نہیں لوگوں نے کہا ہے کہ آپ بتائیں پھر میں نے کہا کہ تعبیر ایک اندازہ و تخمین ہے محبر کا تعبیر کوئی قطی نہیں قطی تو اگر ہو تو پیغمبر ہوگی ولی کی تعبیر محتبر نہیں ہے تو ذرولی غریب کیا بیچتا ہے لیکن اس کو ایسے ہی خارش ہو گئی تھی اس نے کہا نہیں بتایا میں نے اس کو بتایا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے بجائے آپ ساس کے ساتھ لگے ہوئے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے ایسا شخص فقہ کہتے واجب القتل تازیرا باس کہتے واجب القتل ردتا بڑا خفہ ہو بکواس کرتے ہوئے چل گئے میں بکواس کرتا رہا ہمارے نمازی غریب بیاران یہ رہا ہے ہمارے مورانہ بھی سوائے لڑائیوں کے کوئی کام ہی نہیں مغرب کی نماز کے بعد میں دفتر میں جا کے سنتیں پڑھتا تھا تو وہ بھی دفتر کے اندر گس آیا پیروں پہ گر گیا کہنے کہ یہ ہی ہوا ہے اللہ اس زمانے میں حضرت الاستاذ مورانہ مفتی ولی حسن حیات تھے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا سعودی عرب چلا جائے اسلامی عدالت میں بیان دے اپنا سر کٹا دے یا افغانستان میں بھی اسلامی عدالت دی میں اس کو کہا وہ بڑا گبر آ گیا اللہ اللہ تو خاتون کے لئے محرم ہونا ضروری ہے اور اس محرم تو اگر خود حج نہیں کرنا ہے تو خاتون اس کا بھی نفقہ کرے گی دبل خرچہ عورت پر آئے گا ہاں اگر اتفاق سے مامو چچا تایا نانا دادا باپ بیٹا بھائی وہ حج پہ جا رہے تو یہ ساتھ ٹل جائے فتح القدیر میں محقق ابن الہمام نے اور فتاو شام میں ابن عبدین نے لکھائے کہ پاک دامن عورتوں کے ساتھ جبکہ ان کے ساتھ اپنا محرم موجود ہے ایک عورت جا سکتی ہے بغیر محرم کے ایک خاندان جا رہا ہے جان پہچان والا اور وہ اچھی اور نیک سالے عورتیں ہیں اور ان کے ساتھ اپنا باپ بیٹا بھائی موجود ہے تو یہ عورت آپ کی ان کی خواتین سوال ہاتھ قانتات کے ہمراہ جبکہ ان کے ساتھ محرم موجود ہے جا سکتی ہے من استطوع الہ سبیلہ جس کی طاقت ہو وہاں تک راستے کے خرچہ برداش کرنے کی ومن کفر اور جو کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنَا نِلْعَلَمِينَ پس بے شکل اللہ غنی ہے کائنات سے معلوم ہوا کہ فرض قطی حج اور حج نہ کر نبی بوایس کفر میں سے یہ اختلاف تو مجتہدین میں ہے کہ الالفور فرض ہے آلت تراخی ہنفیہ جمہور کے آلت لیکن بعض امہ ایسے ہیں کہ وہ کہتے توفیق و صحت کی وجہ سے حلال فور فرض ہے پتہ نہیں کہ آنے والے وقت کیسا ہوگا اللہ یا مفسرین نے وہ عادیث نقل کی ہے کہ جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا فَلْيَمُتْ يَهُودِيًّا اَوْ مَجُوسِيًّا اَوْ نَسَرَانِيًّا وہ يَهُودِ مَجُوسِي نَسَرَانِي تو مر سکتا ہے مومن نہیں گزر سکتا بڑی عجیب بات ہے کہ ہندوستان پر جو سات سلطنتیں گزریے اور سات سو سال حکومت ہوئیے اور آخری حکومت مغلیہ اور رنگزیب بادشاہ کی تھی ان میں سے کسی ایک بادشاہ نے بھی حج نہیں کیا حالانکہ وہاں لمگیر حرمین کا کالین ہندوستان سے بیٹھتے تھا اس لئے علماء کہتے ہیں کہ مال و دولت سے نہیں یہ قسمت سے بے شک مال و دولت تو شرائط وجوب ہے اندل اخناب و اند سائر الفقہ لیکن اسے کتنے لوگ ہیں جو فقر کے اندر حج کر چکے پنج پیر موانا صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں پڑھ رہا تھا اندستان کے شہروں میں اچانک پتہ چلا کہ لوگ حج پر جا رہے ہیں تو کہا میں بھی بمبئی چلا گیا اور قریب تھا وہاں سے بمبئی بندرگاہ تھی اس وقت کراچی وجود میں نہیں آیا تھا یہ بندرگاہ نہیں بنی تھی کہ سب لوگ ٹکٹ لے لے کہ سمندری جہاز میں بیٹ رہے تھے کہا ایک میمن گرانہ تھا میاں بیوی بچے اور انہیں ٹکٹ خریدہ اور سیدھا چلے گئے جہاز میں بیٹ گئے ان کے بعد جب میں نے وہ جگہ دیکھی تو وہاں پر ان کا ایک پرس پڑا ہوا تھا اور اس میں سونا اور سکھ اور سب موجود تھا کمے جہاز کے کپٹن کے پاس گیا میں نے اس سے پوچھا اس نے کہا نہیں ہمیں دیکھا میں نے کہا آپ کو نہیں دوں گا ان کو جا کے دوں گا کیونکہ سب کس موڑی یہی ہے سرمایے سفر فرمایے کہ میں گیا نیچے اس بہا نے مجھے سمندری جہاز بھی دیکھ نہ نصیب ہوا اور ان کو میں نے کہا یہ تو آپ سے رہ گیا وہ بڑھ پریشان ہو گئے اور مجھے کہا مولی صاحب حج نہیں کرنا کہ کیوں نہیں کرنا کہ انہوں نے جہاز والے کو آواز دی کہ ٹکٹ ہے اس نے کہا دس روپے کا تو ختم ہو گیا بیس روپے کا دے دو کہ میرے نام لکھا ہو مجھے ٹکٹ دلا ایسا زمانہ تا بیس روپے کا فرس کلاس میں آج ہو رہا تھے اوخ پٹا کاؤ خوٹا کچھ تو یہا اس مسجد میں مورانہ ہمارے مزمل بائی کے والد خواجہ محمد حسن صاحب فرماتے تھے کہ میں نے ایک سو بیس روپے کا حج کی ہے تھوپ پنج پیر مورانہ فرماتے تھے کہ میرے پاس ایک پرانی سی چادر تھی کوئی کتاب تھی جو میں پڑھ رہا تھا میں نے وہاں بینچ پر رکھی تھی حج کرنے گیا چھ مہینے لگے واپس ہوا آکے دیکھا بینچ پر وک چادر اور کتاب پڑھی ہوئی کہا جہاز میں مکہ میں مدینہ میں وہ سب میری طرح سے خرچے کرتے خدیچ میرو بانشی بند ند جس تو مانشی قل یا اہل کتاب آفرمائیے اے اہل کتاب ان کو مذہب کا زاوی فکر بتا دیا کہ تم یہ تھے ابراہیم و اور یہ بیت اللہ کے میمار اور انبیائے سابقین کے سرتاج اور بنے تم کیا کرنا تم نے کیا تھا اب ان کے جو قبائح اور بدخ سالے وہ بیان کر رہے آپ فرمائیے اے اہل کتاب لیمت تکفرون بی آیات اللہ کیوں کفر کرتے اللہ کے احکام کے ساتھ واللہ شہید الا ما تعملون اللہ گوائے جو تم عمل کرتے ہو قول یا اہل کتاب لیمت سد دون ان سبیل اللہ آپ فرمائیے اہل کتاب کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے پنج پر موعنا صاحب کی طرف سے العرفان فی اصول القرآن میں لکھا ہے کہ یہاں سبیل اللہ سے مراد قرآن من آمن جو کوئی مان لائے تبغو نہائے وجہ تم ڈونڈتے اس کے راستے میں کجی وان تم شہدہ اور تم سب کچھ گواہ ہو آپ کے ارسام نے بھی بڑی کج روی والے آئے ہوں گے کج پرست کج دماغ کج دل ہاں قسم قسم کی خلاف باتیں کرتے ہیں وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُوا نَيَا اللَّهُ بِخَبَرْ تمہارے آمال سے يَا يُوَالَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان وَانُو اہلِ کتاب کی دو بنیادی غلطی یہ بیان کی اور فوراً مسلمانوں کو تنبو اور تنبی شروع فرمائی اے ایمان وَالو اگر تم نے کہا مانا انتو تیو فریقاً من اللَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ ایک جماعت کی ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی معلوم ہوتا ہے کہ ہر کتاب والے پر بھی اعتماد کرنا سہی نہیں وَقَمْ مِنْ عَالِ مِنْ زَلَّا وَقَمْ مِنْ مُرْشِدٍ دُوَلَّا کتابوں سمیت لوگ گمراہ و بیدین ہو چکے ہیں اے اے ایمان وَالو اگر تم نے کہا مانا ایک فرقے کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی يَرُدُّوكُمْ بَادَ ایمَانِكُمْ كَافِرِينَ لُٹا دیں گے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر ایسے کتابیں پڑھنے اور پڑھانے والے دشمن بھی دنیا میں ہے اس لئے ایمان صرف ایک تعبیر نہیں ہے ایک حقیقت مسلمہ ہے اسلام صرف چند اقائد و عمال کا نام نہیں ہے ایک تاریخ والانبیاء والاولیاء تاریخ الاخیار والابرار کے تحفظ اور بقا کا نام ہے مولانا تاولہ شاہ بخاری جو امیر شریعت اور امیر البیان تھے اور ان کے زمانے میں ان سے زیادہ بلند اقبال خطیب نہیں ہوا ہے عدالت میں پیش ہوئے تو جج نے پوچھا کہ آپ قادیانی ہو کیوں کافر کہتے ہیں کہ اس لئے کہ میرا تعلق علماء دیوبن سے ہیں وہ متفق ہے اس کے کفر پر یہ زبردست حوالہ دیا ورنہ وہ چاہتے تو صرف ایک آیت اور ایک حدیث پر سو جگت سو گھنڈے تغریل کر سکتے ہیں مشہور تھے اللہ اللہ وَكَيْفَ تَقْفُرُونَ کیسے کفر کروگے وَأَنْتُمْ تُتْلَا عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللَّهِ اور تم پر پڑھی جاتی ہے خدا کی آیتیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن خانی سے اور قرآن پڑھنے سے انسان کفر سے بچ سکتا ہے جب کفر سے بچ سکتے تو بیماری و مشکلات کیا ہے تو جو لوگ کہتے کہ قرآن خانی اس کے لئے نہیں ہیں وہ قرآن کے عبجت سے واقف نہیں ہیں اور پہلا منصب نبی کا یہ ہے یَتْلُ عَلَيْهِمْ آَيَاتِ تَعْلِيمُ الْكِتَابُ وَالْحِکْمَ وَتَسْكِيَ وہ تو بات کی چیز ہے سب سے پہلے تو قرآن پڑھاؤ تو پتہ چلا کہ حفظ پڑھنا نازرہ پڑھنا تجوید پڑھنا قرآات کرنا یہ بھی خدمت قرآن ہے اسی طرح سرف پڑھنا نہوا پڑھنا عروض پڑھنا آداب پڑھنا یہ بھی قرآن کریم کی سلاست اور جزالت فصاحت اور بلاغت اور صفت اعجاز کی شان لگتے ہیں ان کا بھی اپنا وزن ہے اپنی جگہیں تک کہ منطق بھی علوم قرآن میں سے ہے منطق علوم قرآن میں سے ہے کیونکہ منطق کی تعریف کی ہے آلتن قانونیتن تاسم و مراعاتوہا الزہنہ عن الخطائف الفکر تو فکر و سوچ کی حفاظت کے لئے منطق ضروری منطق حکمت زبہرِ استلا گرب خوانی اندک باشد روا استلاحات کلی اور جوزی اشکالِ عربا یہ ضروری چیز ہے تو یاد ہونا چاہیے آپ کو ایک بڑے عالم سے میں نے ایک مسئلہ پوچھا اس نے کہا یہ بدھیات میں سے ہے میں نے کہا وَإِحَالَةُ الْبَدَاهَتِ فِي مَعْرَضِ بَيَانِ مَمْنُونَ جب آپ سے پوچھ ہونے لگی تو پھر بدھی کہا رہا آپ تو نظریہ بڑا حیران ہو مجھے کہا میں نے کہا الحمدللہ میں نے روئے زمین کے بڑے عالم موران لطف اللہ صاحب سے بدھی بدھی المنطق ہے کیا ہے وہ پڑی بدھی المیزان پڑی الحمدللہ بہت خاص کتاب منطق کی بدھی المیزان اور نحوہ میں جم الجوا میں اور صرف میں مغنی اللبیب اور عدب میں نہایت العرب فی فنون العدب نویری کی اور فتاوہ میں شامی رد المختار اور شروع میں فقہ کے فتح القدیر البحر الرائے اور گلستان بوستان اور مسنوی و دیوان حافظ ہر حال میں ایک نظر سے گزار لو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور کیسے کفر کروگے جبکہ پڑی جاتی ہے تم پر خدای آیات وفیقم رسولو اور تمہارے ہاں رسول ہیں رسول کی رسالت تو ہر جگہ ہے لیکن رسول بجسمی و بدنی یعنی انسری جسم مبارک کے ساتھ فوت ہوئے ہیں انکا میتون و انہم میتون اور پیغمبر کی فوت کی پر امت مسلمہ متفق ہے آپ کی قبر معروف ہے صبح و شام ہمہ وقت یوزار و یو تبرک والحمدللہ علیہ اس لئے علماء کہتے ہیں و رسولو اے سنتو و حدیثو اور سنت اور حدیث دونوں کا ایک کٹھے نام فقہ ہے دیکھو شاولی اللہ کے ابواب تراجم صفحہ اول اور جو مضبوطی سے پکڑے اللہ کے دین کو فقد ہو دیا الہ صراط مستقیم پس اس کو ہدایت مل گئی سیدھے راستے کی سیدھے راستے تم نے مانگا تہید صراط مستقیم بس دین کو مضبوط پکڑو کہتے ہیں مولانا شرف علی نے کہا ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں اور دوسروں کے مذہب کو چھوڑو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات مولانا شرف علی نے کہاں کہی تیرہ سو پین سٹھ کتاب حضرت کی جوٹی بڑی ہے اس میں تو نہیں ملا اور اگر یہ مان لیا جائے کہ مولانا شرف علی نے یہ بات کہی ہے تو مذاہب چار ہیں مالک شافی احمد ہنوی ان کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے ویدہ سلور وان مذہب سر یود اہم آو تاپک پیدا اکڑو اختلاف اللہ قادیانیت مذہب نہیں ہے لا مذہبیت ہے پرویزیت مذہب نہیں ہے لا مذہبیت ہے تمام بے دین گمراہان زنادقا ملاہدہ اہل مذہب نہیں ہے اور پھر یہ کہ ہم چھیڑتے نہیں ہم تو ان کو غلط عادت اور رقائد چھوڑنے کا کہتے ہے ایک آدمی سے آپ ہاتھ ملا رہے ہیں اللہ اللہ خیر خیریت یہ تو آپ نے اس سے ملاقات کی اور آپ پیچھے اس کے کان کھہچے یا کسی اور جگہ اس کو انگلی نزدیک کرے یہ چھیڑے جائے تو حضرت مولان نے کہا چھیڑے نہیں وہ بد تہذیبی اور بد تمیزی ہے لیکن یہ نہیں فرمائے کہ آپ کسی دوسرے کو ترجیح اور راجح نہ بتائے ہم تو شوافی کو بھی سمجھاتے ہیں بہت سارے طلبان مارے درسوں میں ہوتے ہیں سری لنکا سر شوافی ہوتے درجہ اولہ سے دور حدیث تک جب پڑھتے ٹک ٹاک ہنفی ہو چکے ہوتے لیکن ہم ان کو کہتے کہ اپنے وطن میں جا کے شرارتیں نہ کرو اور وہاں جو فقہ آئے جائے اسی پر عمل کرو کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ چار مذاہب بما استدلالات کے راجح مرجوح تو ہے باطل کوئی نہیں یا ایوہ الَّذِينَ مَنُتَّقُوا اللَّهِ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تو کہتی جیسے حق ہے اس کے ڈرنے کا بھئی اللہ تعالیٰ کے سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے یہ تو بڑا مشکل ہے خود صحابہ نے پیغمبر کو کہا آپ کی صحبت میں اور ہوتے باہر جا کے اور ہوتے آپ نے کہا کہ اگر تم ایک ہی حالت پر رہتے فرشتے تم سے آکے ہاتھ بلا دیں یہ تبدیلیت ہوتی رہی اور صحابہ کہتے ابھی پیغمبر کی قبر کی مٹی سے ہم نے ہاتھ نہیں جانے تھے کہ تک انکرنا قلوبنا ہم نے اپنے دلوں کو بدلہ بدلہ پایا اللہ خود پیغمبر فرماتے نبی مرسل صاحب وحی صاحب التاج والمیراج کی انہو لیغانو علا قلب وینی لا استغفر اللہ سبعین مر وفی روایہ میں مر رہ میں بھی کبھی کبھی اپنے دل کو عجیب طرح محسوس کرتا ہوں اور میں اللہ کا استغفار کرتا ہوں ستر سو مرتبہ اے ایمان والو ڈر اللہ سے جیسے ڈر نے کا حق ہے ظاہرن باطنن علمن عملا عقیدتا تعاملا اللہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ لازم وَلَا تَمُوتُنَّ اُرْمَتْ مَتْمَرُ اِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اُرْهُوْتُمْ مُسْلْمَانِ یعنی اس حال میں مرو کہتے یہ کیسا ہوگا واجیب فلان دکاندار دکانداری کرتے کرتے مر گیا کہتے فلان دکاندار مر گیا فلان چور چوریہ کرتے ہوئے مارا گیا کہ فلان ڈھکیت مارا گیا تو آپ ایمان کا کام کرے اور ایمان کے عامال کرے ایماندار گزروگے انشاءاللہ وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا مضبوط پکڑو اللہ کے دین کی رسی کو سب مل کر حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِين هُوَ الْقُرْآن الْعَظِيم حضرت اقدس استاذ بنوری نے اثیمت البیان میں شروع میں حدیث نقل گئی وَلَا تَفَرَّقُوا وَتَفْرُقَنَ کرو جس شریف وَسْكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُم یاد کرو خدای نعمتیں جو تم پر فرمائی اِذُقُن تُمَا دَاعًا جبکہ تم تھے آپس میں دشمن یہ خدا کی بدترین غضب ہے کہ آدمی بس دشمن دار ہو اپنے سائے سے ڈرتا ہو یہ لوگ پیغمبر مرسل کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے بری طرح آپس میں لڑ رہے تھے عوث و خضرہ جو مختلف قبائل مَنُقُرِزَو بَنُنَزِیر بَنُكِ نُقَا حضرت نے ان کے درمیان سلح کر آئی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُم پس غُلْفَت ڈالی تمہارے دلوں میں فَأَصْبَحْتُم بِنِ عِمَتِ اِخْوَانَ پس ہو گئے اس کے احسان سے بھائی بھائی دیکھو کبھی کبھی آدمی کسی کو ماف کر دیتا ہے لیکن دل میں نہیں ہوتا تو بشک ماف کر دیا گیا لیکن الفت نہیں الفت تو ہر وقت ظاہر ہوتی ہے سبحان اللہ چو جامی شد بئی لطفش مشرف الہی ایک ایک ارم بارے دگر کن لا الہ اللہ وحد لا شریک اور وَقُنْتُمْ أَلَا شَفَا خُفْرَةٍ مِنَ النَّار اور تم کھائی آگ کے کنارے تے شفا مانا کنارہ خفرا گھڑے کو کہتے جو زمین میں کھوت تے جہنم کی کھائی کے کنارے تے تو یہ مت کیوں کہ خدا تم شفا دے بلکہ شفا دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا یہ شفا ہے قاضی آیاز نے کتاب لکی ہے اَشْشِفَا بِتَعْرِیفِ حُقُوكِ الْبِسْطَفَا قاضی آیاز بڑے محدث ہیں اور سمہودی جو ابن حجر کا شاگرد ہے اس نے اس کی شرح لکی وَفَا الْوَفَا بِأَخْبَارِ دَعْرِ مُصْطَفَا اور خفاجی نے اس کی شرح لکی نصیم ورریاست فی شرح شفا لِلْقَاضِ آیاز مُلَّا لِقَارِ نے اس کی شرح لکی قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُم آیَاتِ يُو بیان کرتے اللہ تم کو نشانیا لَعَلَّكُم تَحْتَ دُون تمہیں ہدایت اپنانا چاہیے وَلْتَكُم مِنْكُم اُمَّا اور اونا چاہیے تم میں ایک جماعت وہ پیغمبر موجود ہے وہ صحابہ موجود ہے اور اللہ فرماتے ایک جماعت ایسی بالا دست ایسی جماعت جو ہر طرح معروف کے جاننے اور منکرات چاہیے تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے علوم میں ایک علم یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی جتہ ہو کوئی جماعت موجود ہو یَدُ اللَّهِ عَلَلْجَمَا اِتَّبَعُ اَسَّوَادَ الْعَاظْمِ وَمَنْ شَزَّ شُزَّ فِي الْنَّارِ اور چاہیے کہ ہو تم میں ایک جماعت جو دعوت دے خیر کی طرف ایمان و اسلام و قرآن مراد وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اَوْ تَلْقِينَ کرے نیک کاموں کی وَيَنْهَوْنَانِ الْمُنْكَرْ اور مَنَا کرے برائیوں سے وَأُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ لوگ واقعی کامیاب ہوں گے یہ اتنی گرمی کس چیز کی ہے رہا یہ ہمارے خادمین کہاں ہیں سخت گرمی ہے یہ کیوں کون سے ایسی بند ہیں گرمی محسوس ہو رہی تو جماعت کا کام کیا ہوگا دعوت الاللہ خیر قرآن ایمان اسلام اور جماعت کے ارکان کس شغل میں ہوں گے امر بالمعروح نحین المنکر احادیث و آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد اہل سنت والجماعت شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے رف الملام ان الائمت الالام کہ مختلف اماموں کی تقلید اور ان کی فقہ اور اجتحاد کہ کوئی تفرقہ نہیں خالص دین واحد ہے بہت قیمتی کتاب رف الملام ان الائمت الالام فرمایا کہ ایک جماعت ہونا چاہیے مولانا شبیر خزر آتا تھا اور سٹیج اور زمانہ بھی ایران کرنے والا مفسد وقت اس کی بھی ایک آنکھ اوپر تھی ایک نیچے تھی تو دکاندار آپس میں باس کرتے تھے ادھر سے حضرت درخواستی مولانا غلام اللہ خان سے کہہ دیتے کہ آجاؤ توحید بیان کرو شیخ القرآن آئے آئے کاش کے دیکھ لیتے ایسا لمبا قد دا غٹ مخت تقصر پھر غٹے غٹے ستر گئے پھٹکے بے والا کولا کے بدا لنگئی ہو لڑا اور باروب اور بانور چہرہ خدا ان نیک لوگوں کے آخرت بہتر کرے تو ایک دکاندار دوسرے کو کہتے کہ دیکھو تم قبروں کو مانتے ہو نا تو قبروں پر جو بیتے ہوتے وہ وہی ہیں جو تمہارے یہ بیدتی ہے اور بہر سے جو آیا یہ لوگ خدا کو مانتے توحید والے ان کا توحیدی مولوی آئے دیکھ تو لوگ ایسا لگتا ہے آسمان نیچے ہوترا ہے دنیا میں فیصلے ہو چکے الحمدللہ اور مولانا مفتی عتیق الرحمن دیلوی نے غالباً لکھا ہے کہ علماء دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ کہ آپ کہے کہ یہ مفتی عتیق الرحمن عثمانی دیلوی ہے اور تذکرت المسننفین کے مصننف ہے اور بڑی ایک ایڈمی چل رہی ہے دیلی میں تو اس کو یقین آجائے کہ شاید ہوگا ایسا اور کہا ایک علماء وہ ہوتے ہیں جیسے مولانا یوسف بنوری عرب و عجم میں جیسے ہی نظر آئے اللہ یاد آجاتے ہیں ہمارے استاذ و شیخ بھی آجائب تھے اللہ اللہ عبدالشکور دین پور علم سے برپور آدمی بے قصور سرطہ پہ نور نور وہ تقریر کر رہے تھے اوہ کراچی والو میں آج زہر کے بعد مولانا یوسف بنوری سے ملنے گیا ایسا لگتا تھا ابھی مدینہ منورہ سے آئے ہوئے کہ تمہارا بھی مولوی کوئی اکاڑے سے نکلتا ہے کوئی امام باڑے سے نکلتا ہے وہ زمانے میں شفی اکاڑوی کا زمانہ تھا بے شک کوئی شک نہیں ہمارے استاذ حضرت مولانا آجائب و عرائب وہ بہت شان و شوقت علم اللہ نے عطا فرمائی تھی تو وہ دن جب چمک اٹھیں گے چہرے آل سنت والجماعت کے و تسود دو جو اور سیاہ پڑ جائیں گے چہرے بیدتیوں کے بیدتی سیاہ کپڑے پسند کریں گے سیاہ پگڑی باندھیں گے اور آسانیوں کی شیرازیوں کی علامت ہے اور آپ لوگ بڑی صاف ستری سفید پگڑی باندھا کریں ابو حنیفہ نے شاگردوں کو حکم دیا ہے سیاہی سے زیادہ تعلق نہ رکھو فَأَمَّ الَّذِي نَسْوَدَّتْ وَجُوْهُمْ پس وہ کے سیاہ پڑ گئے ان کے چہرے یہ بیدتی اعتقادی خراب اَقَفَرْتُمْ بَادَ ایمَانِكُمْ تم نے کفر کیا ایمان کے بعد فَزُوْقُ الْعَظَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ پس چکو اعظام بس سبب تمہارے کفر کرنے کے پتہ چلا کہ بیدت بیدتان ہے ایک بیدت مکفرہ ہے اور دوسری بیدت مفسقہ ہے جو اقائد بیدتی ہے وہ یقیناً منجر الالکفر ہے وہ ایک دوٹوک فتوے کے نام سے ایک تحریر مولی جمیل راویل پنڈی نے مانگی تھی اس میں میں نے ان کے بعض اقائد نشانہ کیے ہیں تو میرے پاس کچھ علماء آئے مجھے پوچھتے ہیں کہ بیدتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں میں نے کہا نہیں ہوتی اچھا آپ سے پہلے کسی نے کہا ہے میں نے کہا ایک چھوٹے سے آدمی نے کہا ہے کیا نہ میں اس کا میں نے کہا امام ابو عنیفہ کہ وہ تو چھوٹے نہیں ہیں میں نے کہا اگر بڑے ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا کونسی کتاب میں نے کہا چار مطن ہے ان میں ایک الاختیار ہے اس کی پہلی جلے و صفحہ ٹھاونے قال ابو حنیفہ لا ارس ولا تخلف اہل الہواء میں بیدتیوں کی اقتدام نماز کا قائل نہیں ہو اور شرع نقائے میں ملالقاری نے لکھا ہے امام محمد کہتے ہیں لَوْ زُبِحْتُ بِسْسِكِّينِ اور حضرت عثمان کے مخالفین مسلمان تھے صحیح العقیدہ تھے انتظامی طور پر وہ گمراہ تھے اور انتظامی غلطکار کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جس کو ہم بیدتی فاسق کہتے ہیں بیدتی کافر نہیں کہتے ہیں بلکہ امام ابو عنیفہ نے جہاں کہا ہے کہ میں بیدتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا وہاں پر محققل الاطلاق ابن الہمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے وَحَاذَا عِنْدَ آئِمَّتِنَ السَّلَاسَا ہمارے تینوں امام ابو یوسف و محمد بھی یہی کہتے ہیں وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ یہ کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے البتہ ثواب نہیں ملے گا تو کائے کے لئے اوپر نیچے ہوتے ہیں خیر تو یہ پریٹ کر رہے ہوگا نماز تو ثواب کے لئے کبھی کہتے ہیں فرض اِسَبْ بَقْوَاسِ فِقْحَسِ بَغَاوَتِ اِنْحِرَافِ سَرْكِشِ اَوْ قِلَّتِ تَدَبَّرُ وَالتَّعَمُّ فِي الْفِقْحِ وَمُدْرِقَاتِ الْفِقْحِ جنہوں نے مجھ سے دورہ عدیث پڑھا ہے ان کو یاد ہوگا کہ ترمیدی شریف صفحہ پچاس پڑھے جلد اول میں کہ عبداللہ ابن عبر شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے ایک مسجد آئی ان کا خیال ہوا کہ آ نماز پڑھے وہاں پر آزان سے پہلے آزان کے بعد کوئی بدت ہو رہی تھی پتہ نہیں کون انکھپ نکلا ہوا تھا آپ نے کہا اخرجو ان مسجد حاضل مبتدے باہر نکلو بدتی کی مسجد میں اپنی نماز بھی نہ پڑھو واہ صحابہ تیری شان بلند رہے صحابہ کا ایمان دیکھو جنہوں نے اسلام پر محنت کی وہ کہتے جس جگہ بیدات کے رشاش ہو وہاں بھی قہر الہی برس رہے مت جا ہوا یہ کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے ایش شاوشی افسوس صد افسوس دل کے پپولے جلوٹے سینے کے داغ سے اس گھر کو آنگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اپنے ہی لوگوں نے ایسے کمزور فتاوہ دیئے ہیں کہ دوسروں کو وجود بخش آئے وَعَمَّ الَّذِينَ بِيَدَّتْ وَجُوْهُمْ اور وہ لوگ کے روشن ہوں گے ان کے چہرے فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ وَوْ خُدَائِ رَحْمَتُمْ مِنْهِ هُمْ فِيَا خَالِدُونَ وَوْ اسْمِنْ همیشہ رہیں گے تِلْقَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ یہ خدای آیات پڑھتے ہیں ہم آپ کے اوپر سیترہ وَمَ اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور نئی اللہ کے ظلم کرے کائنات کے ساتھ وَلِلَّهِ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے مطلب ہے کہ ظالم جو ظلم کرتے ہیں کسی غرص کے لیے کرتے ہیں اللہ غرص سے منزع ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللہی کی طرف پلٹیں گے کام یعنی تمام کاموں کا نتیجہ اللہ مزرگ وبرتر کے مقدس جلوِ قدرت میں ہے کنتم خیر امہ تم بہترین امتوں اوہ حدیث میں ہے اِلَّكَ خِيَارُ الرَّسُلْ وَأُمَّتُكَ خِيَارُ الْأُمَمُ آپ انبیاء کے سر خیلے اور آپ کی امت امتوں کی سر تاج آہا تم بہترین امتوں خرجت لِلنَّاس جو پیدا کیے گئے ہوں لوگوں کے فائدے کے لیے تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ حُکم کروگے نیک کاموں کا وَتَنْهَوْنَا نِلْمُنْكَرْ وَرْرُوْكَوْهِ مُنْكَرْعَاتْسَيْ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ یو ایمان پخترک ہوگے اللہ پر دیکھو یہاں ایمان اخیر میں ذکر کیا کہ تبلیغ بھی برحق تدریس بھی برحق تصریف بھی برحق تسکیہ بھی برحق مگر یہ سب کام ایمان کے لیے ہونا چاہیے کبھی کبھی تبلیغ جماعت کے ساتھ بیٹھا کرو ہمارے لوگ ہیں کبھی موقع ملے تو ان کے ساتھ نکل بھی جاؤ اور اب لان آپ کو عزت دے و آپ کا امام خطیب ہو براجمان ہو اور جماعتیں آتی رہے تو ایک وقت کا اعلان بھی خود کرو اور کسی وقت ان سے وہ کہے تو آپ بیان بھی کریں اور ان کے مزاج کا بیان کریں وہ مہمانیں ہمارے اور اپنے اچھے دوستوں کو اور خود بھی ان کے اکرام و نصرت پر متوجہ رہو یہ ہماری ذمہ داری ہے تبلیغ ہماری ہے ہم ان کے ہیں الحمدللہ میں نے حضرت اقدس فقیع امت موران مفتی محمود سے سنائے وہ ہماری تبلیغ جماعت میں نے الفاظ مہوری دلی وہ ہماری تبلیغ جماعت کا اتنے لاکھ کا مجمع ہوتا ہے سالانہ کا کوئی بیدتی اور کمپنی اس کے مقابلے میں اجتماع نہیں کر سکتا ہے میرے علم کی جو ابتدا ہے وہ تبلیغ سے ہمارے ہاں تبلیغی جماعت آئی تھی بڑے اچھے لوگ تھے وہ زمانے میں اتنے زوردار تھے یہ کہ ہمارے ایک پڑوسی بیوی کو کہتا تھا کہ یہاں صاف کپڑے دو یا کرایا دو کہ میں پوڑا چلا جاؤ مستد میں جماعت آئی ہے وہ چھوڑے گی نہیں مستد لے چلے گی تو پلیت کپڑوں میں نماز پڑھوں گا ایسا زوردار تھا اور اب تبلیغی یہاں بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں اککو بککو سندر بککو ادھر ایک کھڑا رہے گا کبوتر کے ساتھ کبوتر مل گا اگا ابا اگا بانگا میں وہاں سے مجھتا ہوں ہٹتے ہو یا نہیں اس گلی سے چلی جائے ادھر گلی سے آ جائے چھے گئے دو آ گئے چار گروہ میں چلے گئے یہ تبلیغ ہو گئے شاہ بشی ویدیم انتہ بدرد ویدیم انتہ سپی جنم کہاں چھے بدر مل آئے یہ نمازوں کے بعد جو باتیں کرتے ہیں سنتیں چھوڑ یہ سارے تبلیغی مریض ہیں ان کو تبلیغی زہریلی ایڈز کے انجکشن لگے ہیں ہر مومن مسلم نماز کے بعد سنت پڑھے گا لیکن تبلیغی جو ہے نا وہ تبلیغ ان کے ساتھ یا تبلیغی کبوتر کبوتری کو ڈوڑتا ہے کسی کونے کانچے میں کڑا ہو اچھا تو آپ پیرا اللہ والا اچھا تو آفیت والا ویدی خرز دیا سنتوں کا کڑا تم نہیں پڑھتے اوروں کو تو پڑھنے دے بابا دا خبر ازدکاو خلق پیوا تم دل تزموگے وچائل تلا شہنٹا ماتر خاندنا جوڑ شی آو کانا تو کمزوریاں ہم میں بھی ہے اور ان میں بھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے ہو تم بہترین امت جو بیجے گئے ہیں لوگوں کے لئے یعنی یہ امت دوسروں کے لئے منصب خیر رکھے گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گزشت امتوں میں تبلیغ نہیں تھی لولا ینہاہم الربانیین والاخبار قرآن میں گزشت علماء اور بزرگوں نے کیوں تبلیغ نہیں تبلیغ فرض تھی لیکن اگر وہ نہ کرتے تو انبیاء آجاتے تھے ہمارے نبی آخر الزمانے ننبوت پا محمد بانگ تمام شون اس لئے یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی تو وہ جماعت آئی تھی ہمارے محلے میں میں سکول پڑھتا تھا ساتھ میں جماعت میں تھا ساتھ میں حضرت اقدس مورنہ عبدالحنان صاحب سے کچھ کتابیں بھی پڑھ رہا تھا تو ان کی عادت ہے کہ مقامی آدمی کو آگے کرتے ہیں کہ امام صاحب ہمارے کہیں گئے تھے میرے استاستے ہو بھی میں نمازیں پڑھاتا تھا ان کے سامنے اور جب جماعت جانے لے گی تو کتاب میرے والے گی کہ آپ پڑھیں گے اس سے مجھے شوق ہوا اور مزید ہوا اور باقاعدہ طالب علم ہوا اور ثم سوا کر جلا پھر آپ کے سامنے اللہ سے بٹھا دیا تو تبلیغ کی بنیاد خیر پرے ان کی غلطیاں خدا معاف کر دے گا اور نتیجہ اچھا دے گا جبکہ مدودی جماعت کی بنیاد شہر فساد دارلوم دیوبند اور موانا اسین احمد کی دشمنی پرے وہ اس کے اچھے کام بھی آخر کار سفر و زیر ہو جائے گی جس عالم سے خدا نہ آراز ہو اس کو جماعت اسلامی کی طرف موڑ دیتے ہیں اور جس کا ایمان سلب ہو وہ مدودی کو اپنا دینی رہنما کہے گا چنانچہ قاضی حسین احمد صاحب تشریف لائے تھے میں نے یہ سب باتیں ان سے کئی کیسٹ میں مخفوظ ہیں تو مجھے کہا کہ میرے مامو کا لڑکا مولانا ادیت اللہ زندہ ہوتا تو میں تجھ سے مناظرہ کراتا میں نے کہا ان سے میں مناظرہ کیوں کرتا وہ تو میرے مشائق اور اکابر تھے ان کا حکم میرے لئے ان کا اشارہ میرے لئے حکم کا درجہ رکھتا تھا میں نے کہا مولانا ادیت اللہ صاحب کے ارشادات میرے پاس مخفوظ ہیں مشہور یہ تھا کہ وہ بھی جماعت اسلامی میں ہیں تو لوگ پھر محدودی خیال سمجھتے ہیں تو ایک دفعہ ہم نے سوال کیا تو انہوں نے کہا میرے پوپی کا لڑکا جو میرا بھائی ہے قاضی حسین احمد جماعت میں وہ میری وجہ سے لگا ہے اور آج جماعت کا امیر بنا ہوا ہے میری کوئی حیثیت جماعت میں نہیں ہے کیونکہ میں مولانا محدودی کی فقہ کو غلط کہتا ہوں اور پھر واقعہ سنایا کہ کل پرسو حسین احمد قاضی آئے تھا اور اس نے سامنے ٹوٹی پر وضو کیا میں یہاں سے دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے جرابوں پر مسا کیا میں نے کہا قائصہ پیر نہیں دوئے کہا کہ نہیں مولانا محدودی نے لکھے ہر طرح جرابوں پر مسا جائز ہے کہ میں نے پوچھا کہ محدودی صاحب کو آپ جانتے ہیں یا میں جانتوں کو آپ جانتے ہیں کہ میں نے کہا انگر قیامت کے دن ایمان و نجات چاہیے تو مولانا محدودی کے فقہ سے ہٹ جائے اس کی فقہ سراسر غلط ہے اور ان کے جو چھوٹے بھائی تھے قاریف ذال اللہ حفظہ اللہ جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جماعت اسلامی کے خطیب اور مبلغ و مناظر تھے انہوں نے اس کی تائید میں کیا کہا وہ ہم نے کبھی بھی وہ ایسا ہلتے تھے جب نبی نہ تھا ہم نے کبھی بھی مولانا محدودی یا جماعت اسلامی کی کتابوں کو دینی کتب نہیں کہا ہے جیسے بکستال کے اوپر جنسیت و فلان کی کتابیں پڑھی رہتی ہے ایسے ہوئی پڑھی رہا ہے جو میں نے قائد صاحب کو یہ کہا کہ آپ کو سناتا ہوں تو مجھے کہا اجازت دے دے ہاں اجازت دے دے پھر بھی وہ شخص غنیمت تھے اور مجھے کہا آپ کا اخسن البرحان دیکھ کر کے گھر والی مجھ سے جگڑا کر دی ہے کیونکہ وہ مولانا دیت اللہ کی بہن اور حضرت اقدس استاذ گرامی قدر مولانا لطف اللہ کے سابسا دیئے اور ان کو کہا کہ آپ کی محدودیت کی وجہ سے یہ شخص ہم سے دور دور رہتا ہے فرنہ ہمارے خاندان کے حالات مجھے ان کی تحریر سے معلوم ہوئے اور پھر مجھے دعوت دی کہ آپ تشریف لائیے اور آپ اور وہ بیٹھ جائے پردے میں وہ ہوگی ادھر آپ ہوں گے بات چیت کرے اور میں بھی موجود ہوں گا خدمت کروں گا پانی پلاؤں گا کھانا لاؤں گا یعنی وہ آپ اپنے استاذ کی بیٹی کے ساتھ میں نے کہا ضرور سران کو پر میں حاضر ہوں گا بہت درمیان میں دس دن گزرے ہوں گے ہم ضروری کام سے دوبائی جا رہے تھے ائرپورٹ پر وہ پٹی چل رہی تھی قاضی حسین احمد اسلام آباد سے نوشیرہ جاتے ہوئے گاڑی میں ہارٹ فیل ہو گیا اور ان کا جنازہ میں نے کہا یا رب پھر ان کی وفات کی تازیت ان کے بیٹے ہمارے صاحبزادے اور شہزادے لکمان قاضی کی خدمت میں جاکے میں نے کیا اللہ اللہ لیکن قاضی صاحب میں بہت ہی اعتدال تھا وہ اس طرح کے ایک جلسے میں ایک استاذ تھے یہاں لیکن اصلن نصلن مودودیا تھے تو قائد صاحب کے پاس گئے اور اس کو کہا وہاں پر بیٹھے رہے بھزرگ عالم تھے دیو بن کے اس نے کہا ہم علی صاحب دعا ہوگا تو دعا جب یہ لوگ کرتے تو خوش آمدی دعا اللہ قاضی صاحب مخترم کی جو بات نہیں مانتے ان کو غرق کرا اور دیو آرام سے بیٹھو سارے علماء دیوپر میں رکھلا گئے اگر وہ غرق ہو گئے تو میں کیا گروہ میرا نقصان کا ہی سمیں اعتدال تھا لطافت الرحمن نے دعا پر منز کرا اور کشڑانگ کو اللہ اللہ یہ قائد صاحب کا قصہ مجھے خود موران لطافت الرحمن نے سنا ہے ولو آمن اہل الكتاب اور اگر ایمان لے آئے اہل کتاب لکانا خیر اللہ بہتر ہوگا ان کے لئے منہم المؤمنون ان میں بعض مسلمان ہیں و اکثر اوم الفاسقون اکثر کافر فاسق ہیں ایمان کے مقابلے میں فسق جو ہوتے ہیں وہ کفر کے معنام ہیں لَيَدُرُّوكُمْ اِلَّا عَزَا نہیں بگاڑ سکتے تمہارا مگر زبانی تکلیف بات ایسی کریں گے کہ آپ کو تکلیف پہنچیں اللہ اللہ زبانی زہر ہے اور کوئی طاقت نہیں ہے وَئِيُّوَقَاتِلُوكُمْ اور اگر یہ لڑے تم سے يُوَلُّوكُمْ الَدْبَار تو پیٹ پھیریں گے تمہاری طرف ثُم مَلَا يُنْسَرُونَ پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی پختوں کے وئی کتاب سر جنگ رہا گئے نو پپشے کنہ بتختی پپشے کنہ ادبار دبر ہو بھی اس میں آگیا ہے نا شیخ القرآن پنجپیر نے جو ترجمہ یہاں کیا ہے وہ ان کے غصے کا غم ماض ہے یا مولی عبدالسلام لا مذہب جو کچھ یہاں کہتے تھے وہ سب بے بنیاد باتیں ہیں قرآن کے درس کے شاہر نشان نہیں ہے نہ جانے کہ مولی تو یہ بونی سطور پر ہے یا ہٹ چکا ہے دوربت علیہم الزلتو ڈال دی گئی ان پر خواری اینما سقفو جہاں پائے جائیں اللہ بحبل من اللہ مگر دستاوے جو خدا کے ساتھ بچتے ہیں وحبل من الناس یا لوگوں کے دستاوے سگر میں فلان کے پناہ میں ہوں وباؤو بغضب من اللہ اور لوٹتے ہیں خدا کی ناراضگی لے کر ودوربت علیہم المسکنا اور ڈال دی گئی ان پر مشقت محنت مشقت ان کا حصہ ہے کیونکہ منو سلوائن سے سلب ہو گیا بوجہ بدعمال کے کہتے ہیں کہ رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں یہ قربہ درانتی حل سہاگہ کہتی بڑی کہہ سامان دیکھا آپ نے کہا یہ گھر تو ہمیشہ ہی محنت مشقت میں رہے وی سلمنا غنم دمام جانوشل پپاوکی وی اخوالال پداوکی سو من جس کے بھی کہتے ہیں کچھ اوف اوف کفار ناشکرے شیخ القرآن موڑن و مطویر سے میں نے یہ اشکال کیا تھا میں نے کہا حضرت بڑے بڑے کافر دنیا میں ہوئے ان کو کفار نہیں کہا لیکن غریب کسان ہاری ان کو کفار کا ہے تو حضرت نے کوئی اس وقت شاید توجہ نہیں تھی یا مشغول الزہن تھے ورنہ وہ تو باہر بے کرا تھے وقت کے فخر راضی تھے اس وقت کوئی جواب نہیں ہوا اللہ ذالک بینہم کانو یکفرون بی آیات اللہ یہ اس لیے کہ بے شک یہ انکار کرتے تھے خدای احکام کا ویقتلون الانبیاء بغیر حاق اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو ناہاق ذالک بمعصوں وکانو یا تدون یہ بوجہ نافرمانی کرنے اور حد سے بڑھنے کے بھئی اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے کہا منہم المومنون مسلمان بھی ہیں لیسو سوا سارے ایک جیسے نہیں من اہل کتاب امت قائمہ اہل کتاب میں گروہ کھڑا ہے استقامت کے ساتھ یتلون آیات اللہ جو پڑھتے ہیں خدای آیات آنا لیل رات کے اوقات میں وہم یسجدون اور وہ سجدے کرتے ہیں رات کے اوقات میں قرآن پڑھنا دعائیں مانگنا استغفار کرنا ویتر نہ پڑے ہو تو نفلے پڑھنا یؤمنون باللہ والیوم الاخر ایمان ڈکتے اللہ آخرت کے دن پر ویأمرون بالمعروف ویانہو نانی المنکر اور کرتے ہیں حکم نیکیوں کا اور روبتے ہیں منکر سے منکر البدت المحدث انکرہ وشارہ شریعت جانتی نہیں اس کو میلاد میلاد محراج شریف ہاں کونڈے شریف فلان بابا کا عرص شریف یہ شریف شریف چیچے لگاتے رہا اور منکرات کو معروف بناتے رہا بے اضاوی میں لکھا ہے کہ عمل صالح تب بنے گا کہ شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہو یؤمنون باللہ والیوم الاخر ویأمرون بالمعروف وینہو نانی المنکر ویسارون فی الخیرات اور آگے بڑھتے ہیں نیکی کے کاموں میں طالب علمو نیکی کے کام سیکھو خوب مسجد میں رہو اور جب کوئی انگامہ کرے تم اس کے ساتھ مت کڑے ہو اللہ جانے اتا غیرتی نازم عمران خان اس پر کیا عمران خان کا اثر ہوا جو آدمی کو پیٹ پاٹ کے اندر کمرے میں چھک گیا ہے یہ تو شکر ہے کہ میں پانچ بجے باہر آیا اس کی باتوں کو تو آپ معصر بنا رہا ہے فضائے پریدش رکشی دا سے مکہ ہوگی دا بدہ خبر آیا اللہ وَأُلَائِكَ مِنَ السْوَالِهِينَ اور یہ لوگ بلند کے انذاروں میں سے ہیں تو یہ کہنا کہ ہم سب کو مغدوب دوال سمجھتے ہیں قرآن کے خلافے یہ سمجھتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کیسے یہود و نصارہ بھی تھے جن کے قرآن نے یہ صفت بیان کی وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو یہ کرتے ہیں بھلے کاموں میں سے فَلَيْ يُقْفَرُوا پس ہرگز اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينُ اور اللہ جانتے ہیں پریزگاروں کو اِنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہیں کفر کیا لَن تُغْنِ آنْهُمْ امْوَالُهُمْ ہرگز کام نہیں آئے گا ان کو مال وَلَا أُلَادُهُمْ نَا أُلَاد مِنَ اللَّهِ اللَّهِ سَيْشَيْئًا کُجْ بِی وَالَيْكَا اصحاب النَّار یہ لوگ دوزخیے ہم فیاں خالدون یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے مَسَلُمَا يُنْفِقُونَ فِيَا دِلْ حَيَاةِ الدُّنْيَا مثال اس کے جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں کمسلری ہیں جیسے ہوا ہوتی ہے فیہا سررن اور اس میں ایک تھندک ہلاکتواری اسوابت ہر سا قومن جو پہنچتی ہے قوم کی کھیتی کو ظلمو انفسوم جو ظالمو خود جیسے تیز ہوا میں ایک تھندہ جھونکا آئے پشتوں میں اس کو کہتے ہیں چھڑک چھڑک ایک ہی جگہ میں تمام تھند اور برف گر جاتی ہے اور جو آنک کا بگولہ گرتا ہے پالہ اس کو کہتے ہیں تندر انگریزی میں بھی تندر کہتے ہیں تو جیسے ایک ظالم قوم کے فصل پر تباہی آ جائے یہ انجام ہے ہر مشرک بھی دیتی کا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُنِ ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا اللہ نے وَلَاكِنَ اَنفُسَهُمْ يَدْلِمُوا لیکن یہ خود ظالم ہیں یا ایوہا الَّذین آمَنُوا اے ایمان وَلُو لَا تَتَّخِذُوا مومن مسلم مخلص معحد متبع سنت ہونا چاہیے لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالَ یہ کمی نہیں کرتے تمہارے ساتھ دشمنی میں وَالدُّمَانِتْ تم چاہتے ہیں جو تم کو تکلیف دے قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَعُ مِنَ افْوَاهِمْ بَارْحَا زائر ہو چکی ہے دشمنی ان کے موہوں سے وَمَا تُخْفِصُدُورُهُمْ اَكْبَر اور پوشیدہ رکھتے ہیں ان کا سینہ وہ اس سے بڑھ کر یا رہا ہم تو سمجھتے ہیں اس سال تفسیر نہیں پڑھائیں گے تستہ خوش آلے گئے قَدُّ زُنِيَا دَعْدِ خَبْرِن یا رہا ماشاءاللہ پڑھاتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا یہ انتظار میں ہے کہ درس کے دوران وَخُدَي دِدَا خُلَدَ خَاورُ رُدَقَقَا سپیرہ خُلَدِ خُدَي دَعْرُقَا یہ دیکھو ان کے جو دلوں میں ہیں وہ اس سے بھی بڑی دشمنی ممکن ہے مخلص لوگ بھی ہو لیکن ایسے الفاظ ٹھیک نہیں قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاَيَاتِ یقیناً ہم بیان کرتے تمہارے سامنے آیتیں انکنتم تاقلون اگر ہوتم اقل سے کام لینے والے ہاں انتم اولائے تحبونم تم وی لوگو کہ ان سے محبت کرتے ہو وَلَا يُحِبُّونَكُمْ آلانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے وَتُؤْمِنُونَا بِالْكِتَابُ اور تم ایمان رکھتے ہو پوری آسمانی کتاب کلی سب پر لیکن ان کا تو چند آیات پر ہے باقی توریت زبور انجیل کے منکر ہو چوئے وَإِذَا لَقُوْكُمْ جَبِينَ مِلْتَهِ تم سے قَالُوْا مَنَّا کہتے ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوَا لَيْكُمْ لَنَا مِلَ مِنَ الْغَيْتَ اور جب تنہائی میں چلے جاتے ہیں کاٹتے ہیں تمہارے خلاف اونگلیاں غصے کے مارے وَئی بچ گئے نا پھر ترقی کر گئے نا پھر صحت مندوں نے رہا گروت قُلْمُوتُوْ بِغَيْذِكُمْ آفرماؤ مردار ہو جاؤ اپنے غصے میں اِنِّ اللَّهَ عَلِيمُمْ بِذَاتِ صُدُورِ بے شکل نہ جانتے ہیں دل کے راز اور بید اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسْؤُحُمْ اگر پونچے تم کو بلائی بری گزرتی ہے ان کو وَإِن تُسِبُقُمْ سَيِّعَ اور اگر پونچے تم کو برائی یفرحو بہا خوش ہو جاتے ہیں وَإِن تَصْبِرُو اگر تم صبر کرو اپنے کام پہ جم کرو وَتَتَّقُوْ اور پرزگاری اختیار کرو لَا يَذُرُّكُمْ قَيْدُمْ شَيَّعَ نئی بگاڑ سکتی ہے ان کی سازش تمہاری کچھ بھی اِنَّ اللَّهَ بِمَاِ عَمَلُونَ مُحِيد بے شک اللہ ان کے عامال کو گھیرے ہوئے ہیں وَبِحَادَ الْقَدْرِ نَكْتَفِلْيَوْا بیجلی کی آنکھ مچولی نے صبح انتہائی بیچین کر دیا یہاں تک کہ یہاں کے نازم صاحب و خادم کو اللہ جزائے خیر دے جب یہاں پہنچا تو اس نے بھی ائر کنڈیشن بند کیا ایسے بھی دنیا میں خادم ہوتے ہیں جب میں نے شور مچایا کہ گرمی ہے اور آپ نے کہا ائر کنڈیشن بند ہے یہ اہلِ دیو بند ہیں یہ تو اہلِ چوبند ہیں ان کو پہلے سے احساس ہونے چاہیے تھا انہیں میرے ارادت ہے کہ میں آج آلِ عمران ختم کرتا ہوں کہ نہ اور حمد نہیں ہے اللہ اسی میں خیر و آفیت اپنی رضا و خوشنودی عجر و ثواب ڈالے اگر زندگی رہی تو کل جمعہ مبارک میں صویرے آنے کی کوشش کروں گا اور دیر تک پڑھاتا رہوں گا کیونکہ خیال یہ ہے کہ مائدہ آپ کو پڑھا لو اور قرآن کا پہلے مسئلہ خالقیتی تعالی تفصیل کے ساتھ ہو جائے باقی اناعام سے کاف تک کاف سے فاطر و ثبا تک اور وہاں سے اخیر تک اس کے خلا سے در خلا سے در خلا سے انشاءاللہ الحمدللہ خدای دعائیں خبول فرما یا رب ہماری کمی گتائی معاف فرما یا اللہ علماء حق صلحاء وقت طلباء زمانہ جو دین کے سچے طلبگار ہیں ان کی عمروں میں برکت دے صحت میں برکت دے اللہ ان کے گر خاندان قوم قبیلے میں آفیت و خیر سگالی فرما اللہ جامع عربی اخسنلوم جامع مسجد اخسن جامع اخسن المدارس جامع مسجد محمد آقل اور جامع اخسن المقاصد اور جامع مسجد المقصود اخسن الدراسات اور جامع مسجد چراغ الاسلام جامع عثمان مسجد تاہر اور زیر تعمیر اور زیر تکمیل حضرت اقدس حضرت مفتی صاحب کی یاد و ثواب میں نوری آباد کی جامع مسجد اور الاخسن اسلامی فاؤنڈیشن محنامہ الاخسن علماء حق کے شہر بر میں مساجد و مدارس علماء حق کے ملک بر میں مساجد مدارس مہادن مراکز توحید و سنہ خداع آباد فرما شاد فرما مخفوظ فرما اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگو خدا سے اختر باغ سر سبز ہو اسلام کے پروانوں کا سلاللہ یہ مولانا اختر شاہ خان صاحب میرٹی کا شہر ہے جو امدادللو میرٹ کے بانی اور محتمم اور مدرس تھے اس مدرسے سے سبق پڑھنے والے ہمارے رفیق مخترم عالم بے بدل مدرس کوہنمشک ایشیا کے مقتدر ادارے کے استاذ اور استاذ الاساتذہ مولانا قاری مفتاح اللہ حفظہم اللہ کے والد مولانا عبدالجلیل صاحب وہاں کے پڑھے ہوئے تھے تو یہ شہر اس اختر شاہ خان اختر کا ہے یہ ہمارے پڑوسی اختر کا نہیں ہے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگو خدا سے اختر باغ سر سبز اسلام کے پروانوں کا ہمارے پڑوسی کے بھی اچھے شعر زندگی پر کیف پائیں گرچ دل میں غم رہا اس کے غم کے فیض میں غم بھی بے غم رہا اللہ تعالی بزرگوں کی روح کو مقدس فرمائے ان کے پسمندگان کو حسنات اور طیبات نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو ان کے روحانی فیض عطا فرمائے اور جتنے اہل حق بزرگ زندہ نعیب جنت نزولا جنت الماوہ جنت السلام جنت الفردوس نصیب فرمائے سواللہ اللہ پتر کے بعد نماز جنازہ وہ فرض ہے کوتو جنازہ کو بھی روکتے ہیں نفلوں کا مسئلہ ہے فرضوں کا نہیں عید نماز کے بعد عیدگاہ میں عید ملنا عید کی خوشیہ سمجھ کر جائز ہے میں نے احسن المناسق کے تکمیلے میں لکھا ہے ایک کتاب یہاں سے شائع ہوئی ہے احسن المناسق کا تکمیلہ اس کو دیکھ لو بارحال بدہ ترگز نہیں شوال کے چھو روزے کے ایام میں قضا روزے رکھ سکتے لیکن تشبو بشوالین نہ ہو جائے پتروں کے بعد صلات الحاجات استخدار سب منائے پتر آخری نمازے کوئی نفل نہیں پڑ سکتے حاملین قرآن انسان ہے پھر بھی انسان کو قرآن میں ظالم اور جائل کیوں کا اس لئے کہ یہی انسان جب صحیح چلے تو عادل ہے جب غلط چلے تو ظالم اور جائل یہ کوئی بات ہے کسی کو اگر اللہ تعالی دین کے بارے میں اختیاری غلط وساویس خیال دے اللہ انشاءاللہ معاف فرمائے حضرت کشمیری فرمائے تقویت الیمان مولانا اسماعیل کی تعلیف نہیں اور شیخ الاسلام کی بھی یہی رائے ہے ملفوظات کشمیری یہ کتاب معتبر نہیں ہے فیض الباری جلد اول صفح ایک سو ستر پرشان ورشا کہتے ہیں وَأَمَّا تَقْوِيَةُ الْإِمَان لِمُولَانَ اسماعیل الشہید فَفِيهِ شِدَّةٌ فَقَلَّ نَفْءُهُ خَتَّى رَمَوْهُ بَعْضُ الجَحَلَ بِالْكُفَرُ وَجَمِعُ مَا فِيهِ فَفِي کتب القیمہ دیکھئے فیض الباری جلد اول صفح ایک سو ستر اس لئے یہ ملفوزات والے کمزور ہیں سنگاپور کے سارے مساجد میں قرآن دیکھ کر نماز پڑھتے ایسا کرنا ہنہ بلکہ ہاں گنجائش ہمارے ہاں مفسد سولات ہندوستان کا تبلیغ عالم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی طور جانا بنی اسرائیل کے گمرائی کا سبب بنائے مذبارا انہیں کیا کہا آپ نے کیا کہا جس نے غلط کہا اچھا نہیں کھا چلو اصحاب کاف کے ساتھ کتہ نہیں تھا قرآن میں مدرس اور موزن کی تنخواہ صرف جائز نہیں واجب زانیہ کی کمائی وہ عبارت تحریرہ ترافی میں کہ امام صاحب کی در منصوب کرنا سلب کو چور رہے اور آپ ہا مہا شرارت کر رہے شریر بھی ہوتے ہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں بے خبر مجیار بات کا الحمدلللہ پورا پتہ ہے اگر قادیانی کسی مسلمان کے مازجنہ میں شریک ہو جائے تو پتہ نہیں ہے تو خدا تعالی معاف کرے ورنہ مسلمان ان کو نہ چھوڑے جہاں اگر کوئی طالب علم کسی مدرسے میں پڑ چکا ہے اور اسی مدرسے کا نسبت اپنے ساتھ لگائے جائز اقصہ نہیں کہو اپنے آپ کو پنج پیری نہ کہو رضا الہقص صاحب نے جو اشار اقص علم کے بارے اپیش فرمائے کسی موقع بھی پڑھیں گے ابھی نہیں بس الحمدلللہ رب العالمین رب نخفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا واسدبت اقدامنا وانصرنا و القوم الکافرین سواللہ 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 موسیقا 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 موسیقا